موسیقی سلام نمستے ہیلو کیم چھو سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے پریواد جیے بھائی پیو سر پہ تو دوستو صبح ہو چکی ہے اور آپ کے لئے تازہ ترین خبریں لے کر کیا چکے پیو سر تو فٹا فٹ سے جور جائیے دوستو سیشن کو ایک بار دبا کے شیئر کر دیجئے میری آواز آ رہی ہے تاب لوگ بلکل بتائیے یہ سر آپ کی آواز آ رہی ہے چلیے دوستو تو دوستو سب سے تیز سب سے پہلے سب سے زیادہ کرنٹ افیس آپ کو یہیں پہ ملتا ہے اس سے زیادہ کرنٹ افیس آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا دوستو تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ یہ کلاس کرتے ہیں جیے جی کے جی ایس کے ون شٹاپ سنٹر پہ ٹیلی گرام پہ آپ جور سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو سارے لنکس پیڈی افز یہ ساری چیزیں پروائیڈ ہوں گی دوستو اور آپ کو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی جورنے کا موقع ملے گا اور دوستو کوئیزز بھی ہوتے ہیں رات میں ساڑھے آٹھ بجے تو آپ جو ہے ٹیلی گرام کے چینل اور گروپ دونوں میں جوائن کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پہ آپ کو چینل پہ میرے میری میسیجز ملیں گے گروپ میں آپ کو سارے بچوں کے میسیجز ملیں گے جو آپ کو انٹر فیر شیئر کرتے رہتے ہیں نیوز سے بھی اب وہ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کیپسول کی مہراتھن ڈسکسن کلاس شلی دوستو جو کی بہت ایمپوننٹ ہے کیپسول کے پی ڈی اپ سے کام نہیں چلے گا کیونکہ وہاں ادھوری نیوز ہے ون لائنر ہے آپ کو دوستو ڈیٹیل نیوز لینی پڑے گی آپ کو دوستو جو ہے ڈسکسن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈسکسن کی کلاس ہے دوستو جو کی تابر توڑ طریقے سے ہو رہی ہے بیش ٹو ہنڈیڈ میراتھن کلاس روج رات کو نو بجے ہوتی ہے دوستو جس کو آپ لوگ بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کے میکسیموم اٹیمٹ ہوتے ہیں یہ روج رات کو نو بجے ہو رہی ہے دوستو اب ہم لوگ اس کو میراتھن کرنے کی سوچ رہے ہیں دوستو جی اے جی کے جی ایس کے جو کوششن پوچھے گئے اس کے ادھار پر کوششن جو ہے آپ کو یہاں پر کرائے جاتے ہیں یہ کلاس ہوتی ہے شام کو چھے بجے شام کو چھے بجے دوستو یہ کلاس آپ کی ہوتی ہے دوستو ویکلی کرنٹ افیرز جو ہے آپ کے ہر سنڈے کو ہوتی ہے جو اس بار بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے کلیر ہے یاد رہے گا چلی بہت بڑیاں شاندہ جندہ باد جبردست دوستو منتھلی کرنٹ افیر بھی ہم لوگ ہر مہینے کے ختم ہونے کے بات کرتے ہیں جس میں ہم لوگ دسمبر منتھلی کرنٹ افیر بھی کیا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے تو دوستو اگر دیکھا جائے تو گیم چینجر بیچ ہے جس میں ہم لوگ دوستو تابر توڑ طریقے سے چیزوں کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک چیز اور یاد رکھئے گا کہ کل سے شام کو 6 بجے جو ہے دسمبر منتھلی کرنٹ افیرز کی کلاس شروع ہو جائے گی شام کو 6 بجے سٹیٹک جی کے جی ایس کی کلاس دو تین دن نہیں ہوگی ٹھیک ہے دو تین دن نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ آج اسے سی جی ڈی کا پیپر شروع ہو جائے گا تو آج ہم لوگ کو جو ہے یہ چیزیں آج ہم لوگ یہ دیکھ لیں گے اسے سی جی ڈی میں کیا کیا پوچھے گئے کوششنز اور اس حساب سے دوستو ہم لوگ جو ہے آگے کی تیاری بنا رن نیتی تیار کریں گے اور آپ کو آج ہی بتا دیں گے کہ یہ 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 ایسے سے آپ لوگ تیار کریے ٹھیک ہے کلیر ہے چلی بہت بڑیا تو دوستو تو میں سوچ رہا ہوں اسے سی جی ڈی کے بھی دو تین شیشن کرا دوں پھر منتھلی کب کرا ہوں یہ مجھے سمجھ میں جا رہا ہے منتھلی جو اپنا رکا ہوا ہے ویکلی جو رکا ہوا وہ کب کرا ہوں یہ تھوڑا بتائیے گا آپ لوگ تھوڑا سب میرا مارک درشن کیجئے میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں کی میں اسے سی جی ڈی والا بھی تو کرانا ہے تو چلی آپ لوگ ہی بتائیے گا دوستو جی ٹونٹی کے ویتی شماویشن کار سمو کے لیے ویشویت بھاگیداری کی پہلی بیٹا کی شہر میں آجت کی جا رہی ہے انویس سیٹی is the first meeting of the global partnership for financial inclusion working group of G20 being held تو دوستو financial inclusion یعنی کی آپ کے جو ہے financial news related ہے دوستو جو کی سی رنگ راجن committee recommendation پر 2005 میں آئی تھی کہ سب کو include کرنا کیسے سب کو include کرنا ہے جن کے پاس کھاتے نہیں ہیں انکو account دو جن کے پاس insurance نہیں انکو insurance دو affordable price پر دوستو pension funds اور ہر چیزیں provide ہونی چاہیے banking کی financial services ساری provide ہونی چاہیے دوستو یہ جو financial inclusion working group of G20 کی meeting ہے دوستو یہ کولکاتا میں ہو رہی ہے کہاں پہ ہو رہی ہے میرے بھائی کولکاتا میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے بات ہی سمجھ میں آگیا بات سمجھ میں آگئی دوستو 9 جنوری سے 11 جنوری کے بیچ میں ہو رہی ہے اور 9 جنوری 8 جنوری سے 10 جنوری اندور میں دوستو پرواسی بھارتی دیوست سمیلن بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو کس company نے جمو میں بھارتی سینہ کے لیے low smoke سپیریئر کے روسین آئیل لانچ کیا ہے لوی سموک سپیریئر کے روسین آئیل دوستو کس company نے لانچ کیا ہے تو دوستو یہ بھارت پیٹرولیم نے لانچ کیا ہے بھارت پیٹرولیم نے لانچ کیا ہے دوستو بھارت پیٹرولیم کے ہیڈ جو ہیں دوستو وہ کون ہے وی رامکشنگوپتا ہے کون ہے میرے بھائی وی رامکشنگوپتا ہے ہیڈکوارٹر مومبئی ہے 1952 میں آئی تھی ٹھیک ہے کلیئر ہے یاد رہے گا چلیئے بہت بڑیاں شاندہ جندہ باد جبردست ڈوستو کس راجے سرکار نے دیش میں کھیل ماہ شکتی کے دو اچھا یہاں پہ یہ چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے بی پی سی ایل کے ہیڈ جو تھے دوستو عرون کمار سنگھ تھے وہ ریٹائر ہونے کے بعد ڈوین ڈی سی کے ہیڈ ہو گئے ڈوین ڈی سی کے ہیڈ ہو گئے اب بھارت پیٹولیوم کے ہیڈ ہو گئے ہیں ویت واتس رامکشنگوپتا واتس رامکشنگوپتا کس راجے سرکار نے دیش میں کھیل مہا سکتی کے روپ میں راجی کی ستھتی کو صدرین کرنے کے لیے گرامیڑ چھتروں میں جلد ہی 122 نئے کھیل پریسروں کا نرمان کرنے کی گوشنہ کی ہے تو دوستو یہ مہراشت نیکی ہے ٹھیک ہے مہراشت دوستو 122 نئے جو ہے سپورٹس کمپلیکس بنانے کی تیاری کر رہا ہے اپنے یہاں کے جو ہے رورل ایریا سے نئے نئے سپورٹس پرسن نکالنے کے لیے ایک طریقے سے سپورٹس پاور ہاؤس بننا چاہتا ہے مہراشت دوستو یاد رکھئے گا ہر اس طرح پر ہر گاؤں ہر جلہ ہر تعلقہ میں دوستو چھوٹی عمر سے ہی کھلاڑیوں کو وکسٹ کرنے کی یہ اوجنا ہے دوستو سیریم ریپورٹ کے انصار نمیلکت میں سے کس ائرپورٹ نے ٹاپ ٹین ائرپورٹ میں دوستو جگہ بنائی ہے تو دوستو کیمپے گوڑا ائرپورٹ نے دوستو سیکنڈ پوجیشن ارن کی ہے جاپان کے ہنیدہ ائرپورٹ کے بعد جاپان کا ہنیدہ ائرپورٹ دوستو دنیا میں نمبر ون ہے جو آن ٹائم پہنچتا ہے اس کے بعد اپنا کیمپے گوڑا ائرپورٹ ہے بینگلور والا آن ٹائم ائرائیول دوستو جو ہے جاپان کے ہنیدہ کا ہے اور کیمپے گوڑا ائرپورٹ کا ہے دوستو اگر بات کریں کیمپے گوڑا جی کی مورتی ابھی 108 فٹ کی بینگلور میں بنائی گئی ہے بینگلور کے سنستاپک ہے کیمپے گوڑا جی اس لیے یہ ائرپورٹ بھی دوستو بینگلور میں ہی ہے ڈلی کندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ جہاں ڈی جی آترا ٹیکنالوجی شروع ہوئی تھی دوستو ڈی جی آترا ٹیکنالوجی بینگلور میں بھی سٹارٹ ہوئی تھی اور ورانسی کے لال بہدرش ساستری شٹیڈیم میں بھی سٹارٹ ہوئی تھی دوستو دوستو کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ نے 2,1897 اڈانوں میں سے 84.08% سمیں پر پرستان کیا جبکہ دلی کے آئی جی آئی نے 4,11,205 اڈانوں میں سے 81.84% سمیں پر پرستان دیکھا ہے دوستو آن لائن جو ہے کہ یہاں پر ڈی باچر ہو رہے ہیں تو دوستو اس میں بیش پرفارمنگ اگر ٹاپ ٹین ائرپورٹ دیکھے جائے دوستو تو بینگلور کا ہے پہلے نمبر پہ جاپان ہے دوسرے پہ بینگلور ہے تیسرے پہ سالٹ لیک ہے سالٹ لیک سٹی یو ایسے کا سالٹ لیک سٹی انٹرنیشنل ائرپورٹ چوتھے پہ دوستو ڈیٹرائٹ یو ایسے جو ہے وین کنٹری ائرپورٹ ہے اور دوستو پانچوے پہ فیلا ڈیل فیا انٹرنیشنل ائرپورٹ یعنی کہ بھائی سالٹ امیرکا کے ائرپورٹ ای بھرے ہوئے ہیں ہے نا اور ساتھوے پہندرہ گاندھی ائرپورٹ اور دوستو میں نے مینیا پولیس سینٹ پول انٹرنیشنل ائرپورٹ وہ چھٹھوے پر ہے ٹھیک ہے تو سب تو امریکہ کے ائرپورٹ ہے بس نائندھ نمبر پہ کولمبیا کا بوگوٹا کا دورادو انٹرنیشنل ائرپورٹ خیر آپ کے اگزام میں پانچ آپشن آئیں گے تو آپ کو بس پانچ یاد رکھنے ہیں پانچ یاد رکھنے ہیں دوستو دوستو who has been appointed as the vice chairman of all india jam and jewelry jewelry domestic council تو دوستو جو ہے all india jam and jewelry domestic council کے head کون ہے کسی نیوکت کیا گیا ہے تو دوستو جو ہے یہاں پہ سیم مہرا کو نیوکت کیا گیا سیم مہرا کو دوستو اپوائنٹ کیا گیا ہے اوکے clear ہے چلیے بہت بڑیاں شاندہ جندہ بات جبدست اگر recent کی اپوائنمنٹ دیکھے جائے دوستو تو اسیا pacific postal union کے secretary general ڈاکٹر بینے پرکاس سنگ بنے ہیں بیہار شٹیٹ کے election commissioner میتھلی تھاکور اور دوستو indian air force کے western command جو ہے دوستو کے head بنے ہیں پنکج موہن سنہ sl 1000 bsf کے additional پرابار بنے ہیں یہ already جو ہے دوستو crpf کے head ہیں ٹھیک ہے itbp کے اور ssb کے head ہے دوستو anis dayal sing ٹھیک ہے دوستو کل میں نے آپ لوگ کو best 200 کا session میں appointments پڑھائے تھے دوستو highly recommended classes ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے option galactic ہے اچھا option galactic ہے ڈوکے کوئی بات دیں ڈیس کے آب بنے ہیں دوستو یاد راکھے گا epidemi ay ڈیس کے آبہ پوچھا ہے option ss ڈیس 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 چلے بہت بڑیا شاندہ جندہ باد زبردست میتھلی ڈھاکوٹ دوستو اسٹیٹ آئیکن ہے الیکسن کمیشن کے دوارہ لیکن نیشنل آئیکن کون ہے دوستو وہ ہے پنکج تریپارٹی کون ہے میرے بھائی پنکج تریپارٹی وہ جو ہے دوستو میں نے اوکے کلیر ہے چلیے بہت بڑیا شاندہ جندہ باد زبردست دوستو پیٹی ایم پیمنٹ بینک کے نئے سی ایم ڈی کے روپ میں کسے اپوائنٹ کیا گیا ہے پیٹی ایم پیمنٹ بینک کے سی ایم ڈی ہوا کرتے تھے دوستو ستیس کمار گپتہ اب ان کی جگہ دوستو جو ہے سرندر چاولہ پیٹی ایم پیمنٹ بینک کے ہیڈ ہو گئے دوستو پیٹی ایم پیمنٹ بینک کو کچھ دن پہلے پتیبندیت کیا گیا تھا کہ وہ نئے کسٹمر دوستو جو ہے نہیں ایڈ کر سکتے ہیں نئے کسٹمر کو نہیں ایڈ کر سکتے ہیں پیٹی ایم پیمنٹ بینک کا بھی ہیڈکوارٹر وہیں ہے جہاں پیٹی ایم کا ہیڈکوارٹر ہے یعنی کی نویڈا میں نویڈا میں ہی دوستو جو ہے ان کا جو ہے وہ رہے گا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دوستو اکٹوبر میں جو ہے ساتیس کمار گپتہ ریٹائر ہو گئے تھے تب سے دیپیند سنگھ راتھار جو ہے اس کے انٹریم سی ای ای او کے روپ میں کام کر رہے تھے انٹریم کسے کہتے دوستو جو الپ کالین ہوتا ہے تیمپوری ویوستہ ہوتی ہے دوستو اسے انٹریم کہا جاتا ہے جیسے کی بھارت پہ کے انٹریم سی ای او کون بنے ہیں نلی ننے گی بنے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو جب تک مین آدمی نہیں آ جاتا تب تک یہی سمحہ لیں گے جیسے دوستو بینک اپ سنگاپور کے سی ای او جو ہے جیسن مو بنے ہیں انڈین اوورسیز بینک کے سی ای ایم ڈی بنے ہیں اجے کمار سیواستو بومبی شٹاک ایکسچینج کے سی ایم ڈی ہیں سندر رمن رام مورتی اور ای نیشنل شٹاک ایکسچینج کے سی ایم ڈی ہیں آشی شوہان سوریودے سمال فائننس بینک کے سی ایم ڈی واپس سے باسکر بابو رام چندرن بن گئے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے یاد رہے گا چلیے بہت بڑیاں شاندہ جندہ بات جبدست دوستو سانیا مرزہ نے حال ہی میں اپنے ریٹائرمنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے دوستو وہ کس کھیل سے سمبندی تھے تو سانیا مرزہ دوستو جو ہے سب کو پتا ہے کہ ٹینس سنسنی ہے ٹھیک ہے کلیر ہے تو دوستو سانیا مرزہ نے اپنے ریٹائرمنٹ کی گھوشنا تو ایسے پچھلے سال ہی کر دی تھی کہ وہ اس سال پورا کھیل کر کے وہ ریٹائر لے لیں گی تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا دوستو ٹھیک ہے تو دوستو فروری میں دوبائی میں وہ ڈبلو ٹی اے جو ہے ایونٹ کھیل کر کے دوستو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گی 36 ورسی کجاکستان کی اینا ڈینلینہ کے ساتھ جو ہے آسٹریلین اوپن میں مہیلہ یوگل میں وہ کھیلیں گی کوہینی کی چوٹ کے قرار پچھلے سال یو ایس اوپن سے چھوکنے کے بعد گرینڈ سلم ایونٹ میں یہ ان کی انتی مپسٹھتی تھی یا ان کی انتی مپسٹھتی ہوگی یعنی کی آسٹریلین اوپن میں جو آئیں گی وہ انتی مپسٹھتی ہوگی جنوری میں آسٹریلین اوپن ہوگا جو چار گرینڈ سلم میں سے ایک ہوتا ہے دوستو تیروپتی میں 36 وی انٹر یونیورسیٹی ساؤت زون یوت فیشٹیویل میں کس یونیورسیٹی نے اوورال چیمپینشپ جیتی ہے تو دوستو یہ جو ہے کیرل انورسیٹی نے جیتی ہے کس نے جیتی ہے میرے بھائی کیرل انورسیٹی نے جیتی ہے اوکے کلیر ہے یاد رہے گا چلے بہت بڑیاں شاندہ جندہ آباد زبردست پرشید بھرت ناٹیم کچھی پوری نتیانگنا آلیک کن پنجالا اس کرکرم میں مکہتتی ہوں گے دوستو بھرت ناٹیم تمیل نادو کا کلاسیکل ڈانس ہے اور دوستو کچھی پوری آندھے پدیش کا دوستو بھارت میں جو ہے آٹھ کلاسیکل ڈانس تھے لیکن چھاہو جھارکھنڈ والا ایڈ ہوا تو نائن کلاسیکل ڈانس ہو گئے بھارت میں ڈایری نمبر ون چیف مینیسٹر کی ڈائری نمبر ون نامک پستک کا ویموچن کس نے کیا ہے دوستو چیف مینیسٹر اسم کے جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں دوستو ہیمند بشوہ سرما ان کی بک ہے ان کے بغل میں بلیک جو بلیزر پہنے دوستو وہ ہیں چیف جسٹیس آف انڈیا پورو جیف جسٹیس آف انڈیا رنجن گوگوئی ان کے فادر اسم کے مخمنتری رہ چکے ہیں رنجن گوگوئی دوستو جو ہے راج سبھا سے سانسد بھی ہے راشپتی دوارہ منونیت اور دوستو رام جن بھومی والا ڈیسیجن انہوں نے نہیں دیا تھا انہوں نے دوستو اس بک کا ویموچن بھی کیا ہے رنجن گوگوئی جی نے رنجن گوگوئی جی نے ہی دوستو جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کلیر ہے ہیمند بشوہ سرما دوستو بیڈمنٹن فیڈریشن کے ہیڈ ہیں بھارت کے اور دوستو آسم کے مخمنتری بھی ہے ڈائری لکھتے ہیں اسی میں دوستو اپنے جو کام کیے ہیں انہوں نے اس کا دوستو ویموچن انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اپنے جو دنچریا کے بارے میں جس ڈائری میں لکھتے ہوں گے دوستو ابھی ریسنٹ کی بکس دیکھی جائے تو ساسی تھرور کی بک آئی ہے دوستو امبیڈکر جی کے اوپر امبیڈکر آلائیف سی رنگراجن جی آر بے کے پروہ گورنر ہیں ان کی بک آئی ہے فوکس in the road my days at rbi and beyond یہ بک دوستو آپ کے چھبیس نومبر کو ڈی بی پی ایس پیوں میں سے بھی پوچھی گئی تھی indian navy at the rate 75 reminiscing the voice یہ رنجیت بی رائے اور اریترہ بنر جی کی بک ہے دوستو fit at any age دوستو پورو ویوسینا پرمک پی وی ایر جی کی بک ہے miracle of face یوگا مانسی گلاتی کی بک ہے اور now you breath یہ راکھی کپور کی بک ہے دوستو ٹھیک ہے clear ہے یاد رہے گا چلے بہت بڑیاں شاندار دوستو پورو راجپال کے شرینا تریپاٹھی جی کا حالی میں نیدن ہو گیا تریپاٹھی جی نے پششی منگول کے علاوہ بیہار میں گھا لے اور کس راج کے راجپال کا پدھ سمحالا تھا تو دوستو انہوں نے میزورم کے بھی راجپال کا پدھ سمحالا تھا ٹھیک ہے کے شرینا تریپاٹھی جی دوستو یو پی کے جو ہے ویدان سبھا کے سپیکر بھی رہ چکے اسیمبلی کے سپیکر وہ بھی تین بار تین بار رہ چکے دوستو یو پی سے ان کا ناتا ہے پریاغ راج میں ان کا ندھن ہوا ہے ٹھیک ہے clear ہے بات سمجھ میں آگئی وہ 12 سال کے تھے تب ہی دوستو وہ rss میں سامیل ہو گئے تھے پھر بھارتی جنسنگ میں چلے گئے تھے 1903 میں کشمیر آندولن میں بھاگ لیا 1990 میں رامجن بھومی آندولن میں بھی بھاگ لیا اور اس کے لیے جو نے نینی سینٹرل جیل بھی میں سجا بھی ہوئی تھی دوستو سزگیتی منترالے کی ریپورٹ کانسار بھارت کے 3693 centrally protected monuments میں سے کتنے اسمارک گائب ہو گئے تو دوستو جو ہے یہاں پہ اتنے سارے کیندری سنرکچت اسمارک اسمارک ہی گائب ہو گئے اس کی جگہ کسی نے مکان بنوا لیا ہوگا کچھ کر لیا ہوگا تکرمڑ کر لیا ہوگا وہ اسمارک ہی ہی گائب ہو گئے دوستو پچاس اسمارک ہیں جو گائب ہو گئے اعتحاسی removal of encroachment is a continuous process and action is being taken by archaeological survey of india the culture ministry said in parliament ڈیامینٹ ڈھیک ہے 8 ڈھیک ہے 넣고 ڈوٹ ڈ lyc ڈال ڈیپٹ بروکریج لائسنس فرم سے بھی تو دوستو یہاں پہ گولڈن پائی کمپنی ہے جو کی دوستو دیکھا جائے تو ڈیپٹ بروکریج لائسنس پانے والی آن لائن بانڈ پلیٹ فارم پروائیڈر بن گئی ہے گولڈن پائی ٹیکنالوجی دوستو آر بی آئی نے ایس بی آئی میوچر فنڈ کی یوج ناؤں کے مادیم سے ایکوٹاس اسمال فائننس بینگ میں کتنی پرسنٹ حصے داری یا شٹیک یا شیئر لینے کے لیے ایس بی آئی فنڈ منجمنٹ کو اپنی منجوری دے دی ہے تو دوستو ایکوٹاس اسمال فائننس بینگ کا نائن پائن نائن پرسنٹ شیئر ایس بی آئی فنڈ لینے جا رہا ہے ایس بی آئی میوچر فنڈ کے ہیڈ ابھی کون بنے دوستو شمسیر شنگ بنے ہیں شمسیر شنگ بنے دوستو وینے ٹونسے کی جگہ پر دوستو پردھان منتری راشتری پرسکشتہ میلا پردھان منتری نیشنل ایپرینٹس میلا جس کا نام ہے پی ایم نام پی ایم نام نام ہے دوستو کس جلے میں آئیوجیت کیا جا رہا ہے کتنے جلوں میں کیا جا رہا ہے تو دوستو دوستو بیالیش ڈشٹکس میں کیا جا رہا ہے 200 پلس لوکیشن 36 ایکٹرز 500 پلس ٹریڈ 1000 پلس کمپنیز ہیں دوستو ٹھیک ہے کلیر ہیں تو دوستو اسکل ڈیولپمنٹ کے تہت جو تو یواؤں کو جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ اوثر دینے کے لیے دوستو اسی یوجناک کا سبھارم کیا ہوگی دوستو آر بی آئی کتنے روپے کے سوورین ڈیولپمنٹ جاری کرے گا تہ دوستو ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ جادی کسولaw LotM ڈوارے جسے batejer ج کیا جائے گا salah diferen آہ علیکنی حد ہزار کروڑ پچیس جنوری کو دوسرا نوہ فروری کو لانچ intric اس آٹھ ہزار کروڑ میں بھی دوستو جو ہے دو پائٹ ہوں گے ایک چار ہزار کروڑ پانچ سال کا ہوگا ایک چار ہزار کروڑ دس سال کا ہوگا تو یہ دونوں میں دوستو چا چار ہزار کروڑ ڈیوائیڈ ہوں گے پانچ سال اور دس سال کے اور اس طریقے سے جو ہے چار بانڈ جاری ہوں گے دو تاریخ پر اور سولہ ہزار روپے جو ہے جھٹائے گی دوستو آر بی آئی سوورین گرین بانڈ کے تھروں تھیک ہے دوستو کس سٹارٹ اپ نے سارے سات سو اسکولی لڑکیوں دوارہ بنایا گیا آجادی سیٹ سیٹلائٹ بنایا ہے آجادی سیٹلائٹ دوستو جو ہے سارے سات سو اسکولی لڑکیوں کے دوارہ اسپیس کرس انڈیا کے دوارہ بنایا گیا ہے دوستو آجادی سیٹلائٹ جو ہے بہت چرچہ میں تھی جب آزادی کا امرت مہت سو منائے جا رہا تھا سپیس کٹس انڈیا کے دورہ بنائے گا ایک کوششن اگزام میں آ سکتا ہے اور دوستو سپیس کٹس انڈیا نے ہی آزادی کے دن تیرنگا فیر آیا تھا دوستو انترکش میں بیلون سے ٹھیک ہے یہ فیر آیا تھا دوستو یہ بھی ایک سپیس کٹس کمپنی کو بارے میں آپ لوگ جانیے ٹھیک ہے تو دوستو چیننے کی یہ کمپنی ہے سپیس کٹس انڈیا اسرو کے جو ہے راکٹ پر دوستو یہ لانچ کرنے کے لئے تیار ہے سولہ جنوری کو دوستو جو ہے اسے جو ہے لانچ کیا جائے گا پچھلی والی دوستو جو ہے یہ فیل ہو گئی تھی اس بار جو ہے یہ پھر سے بھیجی جا رہی ہے پچھتر سرکاری سکولوں کی دس چھتراؤں کا چین کیا گیا تھا پچھتر اس لیے کیونکہ دوستو جو ہے کہا جائے تو آجادی کامریت مہت سو تھا اور ساڑھے سات سو لڑکیاں اس لیے کیونکہ وہی پچھتر والا ہی چکر ہے اس پر یوجنا کو نیتی آیوک کا بھی سپورٹ پرابت ہے نیتی آیوک کا بھی سپورٹ دوستو پرابت ہے دوستو ہم لوگ جانتے ہیں کہ پرواسی بھارتی دیوز آٹھ تاریخ سے آج تک منایا جا رہا ہے آج دس تاریخ ہے کل جو ہے کہ آجادی کے نیتا مہاتما گاندھی جی 22 سال ساؤت افریقہ میں رہ کر کے آئے تھے 9 جنوری کو 1915 میں اسی موقع پر ہم لوگ یہ مناتے ہیں 17 پرواسی بھارتی دیوز ہے کب پہلی بار منایا گیا تھا کب پہلی بار منایا گیا تھا دوستو یہاں پہ گویانا کے راشپتی آپ کے عرفان علی جی آ رہے ہے جنہیں کی چیف گیشت چونہ گیا ہے لیکن سورینام کے راشپتی چندرکہ پرسات ستوکھی آ رہے ہیں جنہیں سپیشل گیشت آف آرنر دیا جا رہا ہے دوستو چندرکہ پرسات ستوکھی کو جو ہے سپیشل گیشت آف آرنر دیا جا رہا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور چندی کا پسات ستوکھی پچھلے بار جب آئے تھے تو دوستو انہیں چیف گیشت چونہ گیا تھا ٹھیک ہے دوستو کون سا کندری منترالہ سٹارٹ اپ انڈیا انویشن ویک کا آئیوجن کر رہا ہے ابھی دوستو ایرلینڈ کے پردھان منتری جو ہے لیو ورادکر وہ بھی انڈین ملکے ہیں اور یوکے کے را جو پردھان منتری ہیں ریشی سونک ستہ ونوے پردھان منتری وہ بھی دوستو انڈین ملکے ہیں دوستو سٹارٹ اپ انڈیا انویشن ویک کا آئیوجن دوستو جو ہے کامرس ان انڈریشٹری منسٹری یعنی کی پیوش گویل جی کی منسٹری کر رہی ہے دس سے سولہ تاریخ کو کیوں کر رہی ہے کیونکہ سولہ تاریخ کو دوستو جو ہے سٹارٹ اپ دے منایا جاتا ہے نیشنل سٹارٹ اپ ڈے جو ہے منایا جاتا ہے سولہ جنوری کو سٹارٹ اپ انڈیا یوزنا میں دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کے لون دیے جاتے ہیں اور سٹارٹ اپ انڈیا کا پارٹ ہے سٹینڈ اپ انڈیا جس میں کیول SCHT ویمنز کو ہی لون دیے جاتے ہیں دوستو ایسپیریشنل بلوک پروگرام جسے حال ہی میں لانچ کیا گیا تھا یہ کتنے جیلو کو کور کر رہا ہے ڈشٹک کو بات ہو رہی ہے بلوک کی نہیں تو دوستو پانسو جلو کو کور کر رہا ہے ایسپیریشنل بلوک یا ایسپیریشنل ڈشٹک دوستو انہیں کہتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں جو باٹم پہ ہیں جیسے ایک سو بارہ دوستو جو ہے ایسپیریشنل ڈشٹک تھے جو کی باٹم میں جہاں پہ بنیادی سوویدھائیں بھی نہیں ہیں دوستو وہ دو جہا ٹھارہ میں لانچ کیا گیا تھا کتنے تھے ایسپیریشنل ڈشٹک یہ ایک بار اگزام میں پوچھا جا چکا ہے ایک سو بارہ دوستو ابھی جو نیا کرکرم ہے وہ اکتیس راجیوں اور کنساسید پدیشوں میں پانسو جلو کو کور کرے گا ویسے بھارت میں چھتیس راجی ہیں اور کنساسید پدیش اٹھائیس سٹیٹ ہے جن میں سے اور ایٹ یونین ٹیٹریز ہے دوستو حالی کے دنوں میں نمنلکھت میں سے کس دیش نے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھارت کا اسٹھان لیا ہے تو دوستو جاپان مالٹا سوڈجلینڈ سب نے لیا ہے کیونکہ بھائیہ بھارت جو ہے انڈیا ایرلینڈ کینیا میکسی کو نوروے یہ پانچ دیش دو سال کے لیے چونے گئے تھے دوستو ایک جنوری دوہزار اکیس سے لے کرکے اکتیس دیزمبر دوہزار بائیس تک نون پرماننٹ میمبر دوستو وہ دو سال کے لیے چونے جاتے ہیں تو پانچ پرماننٹ میمبر ہیں یونیٹر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں دس نون پرماننٹ میمبر ہیں تو یہ پانچ دیش دوستو ایک جنوری دوہزار اکیس کو چونے گئے تھے اب ان کا جو ہے ڈیٹ ختم ہو رہا ہے اب ان کی جگہ پہ دوستو پانچ نئے دیش جڑ جائیں گے ایکواڈور جاپان مالٹا موزامبیک اور سوڈجلینڈ جن کا کارکال ایک جنوری دوہزار تیس سے شروع ہو گیا ہے دوستو اور بھارت کی جو ہے یاترہ سماپت ہو گئی ہے بھارت جو ہے اب یونیٹر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا میمبر نہیں ہے دوستو دوہزار اٹھائیس انتیس میں پھر سے اپلائی کرے گا اگر چن لیا گیا تو پھر اسے بنایا جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہاں جاتے جاتے دیسمبر میں ادھیاکشتہ جرور بھارت نے کی تھی ادھیاکشتہ اس کی بھارت نے ضرور کی تھی دوستو دوہزار تیئیس میں بانڈ کے مادیم سے دھن اگہانے کے اپنے پہلے انکر کے تحت ناباد نے کتنے بانڈ کی دوستو جو ہے راسی کو جو ہے ایشو کیا ہے تو دوستو انہوں نے تین سال کے بانڈ میں پانچ ہجار کروڑ روپے ایشو کیا ہے تین ہجار تین سال کا بانڈ ایشو کیا ہے پانچ ہجار کروڑ روپے کا ناباد کے ہیڈ ہے ساجی کے وی نئے ہیڈ بنے ہیں اس لئے اگزام میں آ سکتے ہیں 12 جولائی 1982 کو اس کا ہیڈ کوارٹر اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ہیڈ کوارٹر ہے مومبئی میں پانچ آل انڈیا فینینشن انسٹیوشن ہے بھارت میں جس میں سے یہ رورل کے لیے جمع دار ہے دوستو ناباد دوستو کس دیش نے 600 کلومیٹر کی رینج والی ایشیا کی سب سے پہلی سیمی ہائی سپیڈ ہائیڈروجن ٹرین چلائی ہے دوستو تو یہ چائنا نے چلائی ہے ایشیا کی سب سے پہلی ہائیڈروجن ٹرین اگر دنیا کی کہی جائے تو جرمنی چلا چکا ہے دوستو ٹھیک ہے یاد رہے گا چلیے دوستو کس راجے سرکار نے بومبی شٹاک کے ساتھ بومبی شٹاک ایکسچینج نے ایس ایمی کے ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایم ایو پر ہستاکچر کی ہے ایس ایمی کے ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے دوستو یہاں گوہا گورنمنٹ کے ساتھ ہستاکچر کیے گئے بات سبج میں آ رہی ہے چلیے بہت بڑیاں شاندہ جندہ بات جبردست دوستو جوائنٹ ایک ایئر ایکسرسائز ویر گارجین جو بارہ جنوری سے چھبیس جنوری تک آیوجیت ہونے والا ہے دوستو یہ کن دونوں دیشوں کے بیچ میں وائیو رکشہ سیوگ کو بڑھاوا دیتا ہے تو دوستو یہ انڈیا اور جاپان کے بیچ میں وائیو رکشہ سیوگ کو بڑھاوا دیتا ہے کلیر ہے دوستو ادھر سے آٹھویں لڑکی جو ہے دوستو ایک لڑکی ہے جو کی دوستو جس کا نام ہے اونی چطرویدی کیا نام ہے میرے بھائی اونی چطرویدی نام ہے دوستو اونی چطرویدی جو ہے یہ دوستو جو ہے پہلی بھارت کی جیٹ چلانے والی ائر فورس پائلٹ ہے اور یہ اب پہلی ائر فورس پائلٹ بن چکی ہے مہلاوں میں جو کسی ویدیش میں ائر ایکسرسائز میں بھاگ لینے پہنچی ہیں فورن میں کسی ائر ایکسرسائز میں بھاگ لینے کے لیے پہنچی ہیں دوستو یہ پہلی مہلا ہے یاد رکھیے گا کلیر ہے یاد رہے گا چلیے بہت بڑیاں تو یہ دو طریقے سے پہلی ہو گئیں ایک تو پہلی ائر فورس پائلٹ ہے دوستو جنہوں نے اکیلے جیٹ پلین چلایا تھا اور اب دوستو جو ہے یہ پہلی ائر فورس کی پائلٹ ہو گئی جو کی ویر گارجین ایکسرسائز میں جاپان میں پہنچی ہیں یعنی ویدیش جانے والی پہلی مہلا ویدیش میں ابھیاس کنے والی انڈیا میں کیا ہے لوگوں نے لیکن ویدیش میں ابھی تک کسی مہلا نے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو حیاء کوری ائر بیس میں دوستو جاپان میں جو ہے 12 جنوری سے 26 جنوری تک یہ ابھیاس چلے گا ٹھیک ہے دوستو دیجٹل انڈیا اوارڈ میں کتنی کٹیگریز میں اوارڈ دیئے گئے دیجٹل انڈیا اوارڈ میں دوستو جو ہے 7 کٹیگریز میں اوارڈ دیئے گئے ہیں اوکے کلیر ہے چلیے بہت بڑیا شاندہ جندہ باد جبردست دوستو دیجٹل اوارڈ میں جو ہے ان ٹو انویٹی ٹو انویٹیو دیجٹل انیسیٹیو ہیلڈ این نیو ڈیلی آن 7 جنوری پلیٹینیو گولڈن سیلول آوارڈ ہیلڈ بین گیون ٹو دا ویننگ ٹیم انڈر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگری دیجٹل آوارڈ ور گیون انڈر 7 ڈیفرنٹ کٹیگریز دوستو ارجون رام میگوال سانسکتی راج منتری نے حال ہی میں نئی ڈلی میں ایسٹو ٹوریزم اور سکائی گیزنگ ایونٹ کا اُدھ گھاٹن کیا ہے دوستو نملکیت میں سے کس سنگٹھن نے سنیو تروپ سے اس کارکرم کا آیوجن کیا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھا جائے تو نیشنل کاؤنس سائنس میوزیم اور نیہرو میموریل میوزیم این لائبریری دوستو آزادی کے امریت مہت سو کے تحت دوستو انڈیا گیٹ لون میں کرتب پتھ پر نئی دلی میں کیا گیا یہ وہی کرتب پتھ ہے دوستو جہاں جس کا نام پہلے راج پتھ تھا یہ وہی لون ہے دوستو جس سینٹرل ویشتہ پارک کہا جاتا تھا سینٹر ورز دوزار بائیس بھارت کے لیے انیس سو ایک کے بعد سے سب سے گرم سال رہا ہے دوستو دوزار بائیس جو ہے انیس سو ایک کے بعد سے پانچوہ سب سے گرم اس تھان رہا ہے ٹھیک ہے تو دوزار بائیس دوستو بہت گرم رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو ٹھیک ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اوکے دوستو دوزار سولہ میں بھارت میں دیکھی گئی تھی پلس 0.71 ڈگری سیلسیس کی ویسنگتی اب پچھلے سال دیکھی گئی ہے دوستو 0.44 ڈگری سیلسیس کی ویسنگتی یعنی دوزار سولہ میں اس سے جہادہ تھی یعنی دوزار سترہ سی لے کے اب تک میں دوستو اتنی زیادہ نہیں دیکھی گئی ہے یعنی پچھلے پانچ سال کا سروادhik گرم کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پچھلے پانچ سال سال سروادhik گرم اسے 2022 کو کہا جا سکتا ہے ڈوستو بھارتی ریلوے نے حالی میں انڈین لوکوموٹیو گتی سلتا کو دوستو کس ڈیٹ تک بدلنے کے لیے اپنے نینو گیج ہیریٹیج لائنز پر بھارت کی پہلی ہائیڈروجن سنچالی ٹرینوں کو پیس کرنے کی یوجنہ بنائے جرمنی نے کر لیا چائنا بھارت بھی اپنا ہائیڈروجن انیسییٹیو دوستو چلایا جائے گا ہیریٹیج لائنز پر دوستو اسے چلایا جائے گا سونی پت اور جند کے بیچ میں اس کا پرچھن کیا جائے گا تو دوستو گرین گرین اینرڈی کو یہ بڑھا دے گا ابھی نیشنل گرین ہائیڈروجن پالسی بھی آئی ہے دوستو جو کی نیشنل گرین ہائیڈروجن مینسن انیس ہجار کروڑ سے سرو کیا گیا ہے دوستو آر بی نے گھوشنا کیے کہ پہلا سوورین گرین بانڈ کل ملا کر کے دوستو سولہ ہزار کروڑ کا جنوری فروری دو جہ تیس میں دو چرڑوں میں لانچ کیا جائے گا دوستو پہلے چرڑ میں پچیس جنوری کو دوسرے چرڑ میں فروری میں دوستو سنگھتن منترالے کا نام بتائے جسے حالی میں راجستان کے لمبی اہر گاؤں کی کسانوں کا سمرتھن کرنے کے لئے ہاکی والی سرپنچ کے ساتھ ایک ٹائی اپ کیا ہے تو دوستو یہ ٹائی اپ کیا ہے ناب نے دوستو جو ہے ہاکی سرپنچ کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے تو سپورٹ دف فارمر آف راجستان لمبی اہر ویلیج تو دوستو راجستان کے گاؤں کے کسانوں کو مدد کرنے کے لئے دوستو یہ ٹائی اپ ناب نے کیا ہے ہاکی والی سرپنچ کے نام سے مسہور نیرو یادو نے دوستو ناب کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے تاکہ اس کے لمبی اہر گاؤں کی کسانوں کی مدد ہو سکے ہے ناب کے ساتھ دوستو کسان اتفاد کرنے کے لئے فارمر جو ایف پی او سنگ تھن شروع کرنے کے لئے دوستو انہوں نے یہ ٹائی اپ کیا ہے تو دوستو اس سے کیا یہ لوگ کریں گے فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن سٹارٹ کریں سچی سہیلی مہیلہ ایگرو پروڈیوسر کمپنی لیمٹیڈ یہ شروع کیا جائے گا دوستو اس گاؤں کے گریب کسانوں کو مدد ملے گی ایف یادو بکیم the board of director of the company جو کی ہنکی والی سرپنچ ہے وہ دوستو اس company کی board of director بنے گی دوستو جنوری 2023 میں NSO دوارہ کچھ آکڑے دیئے گئے ہیں دوستو انمان لگائے گئے ہیں دوستو اسے بہت important مان کی چلیے گا کیونکہ NSO GDP کی گڑھنا کرتا ہے نیشنل انکم اور انفلیشن کی گڑھنا یہی کرتا ہے NSO نے دوستو کہا ہے کہ انڈین اکنومی کی جو GDP گروت فورکاست رہے گی دوستو 7% رہے گی پچھلے سال جو تھی دوستو 8.7% تھی actual real GDP کو دوستو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ 157 کروڑ رہے گا ٹھیک ہے clear ہے 157 لاک کروڑ رہے گا جو کی پچھلے سال جو ہے دوستو 147 36 لاک کروڑ تھا ٹھیک ہے نیٹ نیشنل انکم کو ہی دوستو ہم نیشنل انکم کہتے ہیں نیٹ نیشنل انکم جو ہے بولا گیا ہے 6.6% کی در سے بڑھے گی جو کی پچھلے سال 8% کی در سے بڑھے تھی دوستو ہمارے دیش میں جو ہے 5.88% ہے وہ بھی نسو ہی جاری کرتا ہے WPI 5.85% ہے GNPA 5% ہے سارے بینکوں کا اور نیٹ NPA دوستو وہ 1.3% ہے نیٹ NPA 1.3% ہے ٹھیک ہے clear ہے یاد رہے گا چل بہت بڑی شاندہ جند آب جوا 10 تو یہ سارے پوائنٹ سہی ہیں NSO دوستو جو ہے मौس پی منیسٹری کے انترگت آتا ہے منیسٹری آف اسٹی ٹیسٹک کے انترگت آتا ہے دوستو nominal GDP یعنی GDP at current price جو estimate کی گئی ہے وہ دوستو کی گئی ہے آ कریب 273 08 لاکھ کروڑ روپے financial year 23 کے لیے پچھلے سال جو رہی ہے دوستو 236 06 لاکھ کروڑ تھی nominal GDP ٹھیک ہے nominal GDP کی جو growth rate دوستو estimate کی گئی ہے وہ کی گئی ہے دوستو 15.4 percent جو کی پچھلے سال کے nominal GDP کے آدھار پہ ہی دوستو IMF جو ہے world economic outlook report جاری کرتا ہے جس کے آدھار پہ ہم دنیا کی 5 سب سے بڑی economy ہے دوستو بھارت کی راج پتی ڈروپتی مرمو نے digital india award کا کون سا edition launch کیا ہے دوستو digital india award کا 7th edition ہے دوستو 7th edition ہے ٹھیک ہے دوستو اس سکسیت کا نام بتائیے جسے حالی میں جائپور international film festival کے 15th edition میں lifetime achievement award ملا ہے 15th edition میں lifetime achievement award دوستو اپرنا سین کو ملا ہے کس کو ملا ہے اپرنا سین کو ملا ہے جائپور international film festival lifetime achievement award ठीक है उन्हों नाइन national film award जीते है दोस्तो 36 चौरिंगी lane के लिए प्रो मित कर एक दिन के लिए दोस्तो पारो मित्र एक दिन के लिए ठीक है पार्क एवेन्यू के लिए Mr. and Mrs. के लिए तो दोस्तो अपढणा सेन को यहां पे दोस्तो lifetime achievement award मिला 1987 उन्हे पदमसरी भी award मिल चुका है दोस्तो सकेंद्री मंत्री का नाम बते जिसने हाल ही में नई दिल्ली में दोस्तो जो है दोस्तो अराम से आप लोग जो है देख सकते है ठीक है दोस्तो जन्वरी दोजा 23 में किस राज में 44 harvest festival मनाया गया 44 harvest festival दोस्तो कहा पर मनाया गया है तो दोस्तो यह 36 गड़ मनाया क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शांदा जिन्दाबा जबदस दोस्तो 36 गड़ का महतपुन फसल उससो है जिसे रायपूर के दूधा धारी मठ में भारत के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है खेती के बाद फसलों को अपने घर ले जाने के खुशी में पौश हिंदू कलेंडर माह की पुणिमा की रात को यह तेवहार मनाया जाता है तेवहार आम तौर पर तगड़ा भविश है दोस्तो और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है दोस्तो इस लड़की का नाम है अनहत सिंग अनहत सिंग स्क्वैस की प्लेयर है दोस्तो याद रखिएगा याद रखिएगा आपके ग्रीह मंत्राले द्वारा वर्स 2022 के लिए दोस्तो किस राज में अस्का पुलिस टेशन को देश के तीन बेस्ट पुलिस टेशन में से एक चुना गया है तो दोस्तो जो है यहाँ पे ओडिसा का 2022 जो कि उडिसा के गंजम डिस्टिक में है दोस्तो ठीक है दोस्तो आपको बाकी टॉप थरी पुलिस टेशन के नाम बताने है दोस्तो निम्नलिकित में से कौन सा भार्ती रेल्वे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिगनल खंड जो है बन गया है विच अब फॉलॉविंग एस बिकम दे लॉंगेश्ट आटोमेटिक दोस्तो सुनिए वर्ड आटोमेटिक ब्लॉक सिगनल सेक्षन आफ इंडियन मुझे लगता है कि ये वाला मुगल सदाय वाला रेल्वे स्टेशन जो कि वराणसी के बगल में मुगल सदाय है चंदोली जिले में उस रेल्वे सेशन का नाप पंडित दिन दियल उपाद्दे जी के नाम ये आपके एक्जाम में आएगा ये आपके एक्जाम में विसान केरे सर गंजम डिस्टिक उडिसा में चाइल्ड मैरीज फ्री घोशित हुआ है वेरी गुड दोस्तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जैन परेटन स्थल बनाय जा रहा था इन्हों ने दोस्तो बवाल काट दिया जैनियों ने मोदी जैनियों को लेके बहुत सेंसिटिव है दोस्तो उन्हों तुरंत जो है इसे जो है इसको पीछे किया इस आदेश को पीछे किया कि नहीं तिर्तिस्तल तिर्तिस्तल रहेगा परेटन छेतर नहीं बनेगा तो दोस्तो ये इको सेंसिटिव जोन भी गोशित किया गया ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए तो ये दोस्तो नियूज में रहेगा आंदोलन भी हुआ क्योंकि इस पे उपर दोस्तो देश में वर्ष 27 से 2022 के बीच में किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्च की गई दोस्तो काला अजर बीमारी में कमी दर्च की गई है काला अजर का अंत होगा इस साल पूरी तरीके से अंत हो जाएगा तो दोस्तो 44 हज़ार मामले थे 27 में आज 834 मामले हैं ठीक है क्लियर है तो दोस्तो जो इस साल तक पूरी तरीके से ये खتم कर देंगे काला अजर को ठीक है تو تیلنگانہ راج سامل ہوا ہے دوستو یہاں پہ دیکھا جائے دوستو تو ماسی کوٹا چھے کلوگرام پرتی ویکتی تھا دوستو لیکن جو ہے اب اس کو کوٹا پانچ کلوگرام پرتی ویکتی کر دیا گیا ہے اور اس یوجنا کو دسمبر دوزہ تیس تک بڑھا دیا گیا ہے دوستو نمیلکیت میں سے کس دیس کے راشپتی پرواسی بھارتی دیوش سمیلن میں بھاگ لیں گے تو دوستو سورینام کے راشپتی چندکہ پسات ستوکھی اور گویانا کے راشپتی رفان علی یہ دونوں بھارتی ملک ہیں یہ دونوں لوگ دوستو جو ہے اس بار جو ہے پرواسی بھارتی دیوش میں بھاگ لے رہے ہیں اوکے کلیر ہے دوستو انٹرنیشنل فوڈر بول مہا سنگھ اتحاس اور سانکھی کی انٹرنیشنل فیڈریشن آف فوڈر بول ہیسٹری ان اسٹیٹسٹکس دوارا جو ہے بیسٹ پلیئر فور 2022 کسے چھنا گیا ہے تو دوستو لیون میسی کو چھنا گیا جنہوں نے ارجنٹینا کو دوستو ورلڈ کپ جتایا ہے دوستو تیسری بار مطلب انہوں نے تو پہلی بار جتایا ہے ارجنٹینا تیسری بار جتا ہے 1978 میں جیتا تھا 87 میں 86 میں جیتا تھا 78 اور 86 میں دوستو مارا ڈونا نے جیتایا تھا مارا ڈونا کا 86 میں انگلینڈ کے خلاف دو گول کیے گئے تھے جو آج بھی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں گول آف دسنچوری اور ہینڈ آف گوڈ یہ دو گول ہیں مارا ڈونا کے اب دوستو لیون میسی نے بھی دوستو جتا دیا ہے ٹھیک ہے ریکارڈ پانچ بار یہ پروسکار دوستو میسی جیت چکے ہیں بیلون ڈی اور اوارڈ دوستو یہ کتنی بار جیت چکے ہیں اور گولڈین بول اوارڈ یہ کتنی بار جیت چکے ہیں ارجنٹینہ کے لیون میسی آپ بتائیے گا دوستو چودہ ملین ڈالر میں دوستو جو ہے چونہ گیا ہے جو ابھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں آپ کا ال ناصر کلب کے لیے کشٹیانو رونالڈو چونے گئے ہیں جو دنیا کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں دوستو کس اسٹیٹیوٹ نے نو دیشوں کے لیے آدھار جیسی ڈیجٹل پہچان پردان کرنے کے لیے منچ وکست کیا ہے تو دوستو یہ ٹریپل آئی ٹی بینگلور نے کیا ہے ٹھیک ہے آدھار جیسا ڈیجٹل آئیڈنٹیٹی بنا رہے ہیں نو دیشوں کے لیے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پلیٹفارم کا نام ہے دوستو موسیپ کیا نام ہے موسیپ موڈلر اوپن سورس آئیڈنٹیٹی کی پلیٹفارم موسیپ نام ہے جو کی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکلوجی بینگلور کے دوارہ بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اپچاری کروپ سے بی سی سی آئی کی دوستو جو ٹیم ہے کرکٹ کی ٹیم ہے انڈیا کی اس کی دوستو جو ہے سیلیکشن کمیٹی کے ہیڈ کون بن گئے ہیں چین سمیتی کے چیئرمن کون بن گئے ہیں دوستو یہ چیتن سرما جی بن گئے ہیں کون بن گئے ہیں میرے بھائی چیتن سرما جی بن IIT بینگلور نہیں ہے جی تپل آئی ٹی بینگلور ہے ایٹی بینگلور نہیں ہیں اس میں دیکھو انٹر نیشنل ورڈ بھی جڑا ہے آئیٹی میں ہوتا ہے انفرمیشن ٹیکنلوجی انڈین انسٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنلوجی ہے نا یہ انٹر نیشنل انسٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنلوجی ہے یہ آئیٹی نہیں ہے ٹریپل آئی ٹی بھی ہے اوکے ابھی آپشن میں آئی آئی ٹی بھی دے دے گا تب کیا کروگے وہی ٹکر کے چلے آوگے دیرے سے دوستو عثمانہ آباد جلہ نیال ہے کس راج میں کام کاج کی ای پرانالی شروع کرنے والی پہلی عدالت بن گئی ہے دوستو عثمانہ آباد ڈشٹک کوٹ بکم فرسٹ کوٹ ان وچ سٹیٹ ٹو انٹروڈیوز ای سسٹم آب فنکسننگ تو دوستو یہ مہاراشت بن گئی ہے دوستو مہاراشت بن گئی ہے ٹھیک ہے کلیئر ہے یاد رہے گا چلے بہت بڑیاں شاندہ جندہ باد جبدست دوستو بی سی سی آئی نے جو ہے کیا کیول کرن کلوٹھنگ لیمٹیٹ کو بھارتی کرکٹ ٹیم کا اپیرل سپانسر بنا دیا ہے جو گیمنگ اور اسپورٹ کمپنی ایم پی ایل کی جگہ لے رہا ہے دوستو یعنی کی دوستو اب کلر نام سے برینڈ سے کلر برینڈ کے نام سے دوستو ایم پی ایل کی جگہ پہ کلر لکھا رہے گا ٹھیک ہے ایم پی ایل کی جگہ کیا لکھا رہے گا کلر لکھا رہے گا اس کے ڈریس پہ ٹھیک ہے تو دوستو جو ہے کلر جو دوستو جینس وینس آپ لوگ پہنتے ہیں بی سی سی آئی کی دوستو اس تھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ انیس سو اٹھائیس میں ہوئی تھی بی سی سی آئی کے ہیڈ روجر بیننی ہے اور مومبئی میں ہیڈ کورٹر ہے دوستو ٹھیک ہے کلیر ہے تو دوستو یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کا ادھکارک پرائیوجک بنایا گیا ہے دوستو جو اکتیس مائی دوزہ تیس تک کھلر لوگوں کا استعمال انڈین ٹیم کرے گی دوستو جیرودھا سمرتھت گولڈین پائی ٹیکنلوجی بجار نیامک سی بی سے ڈیپٹ بروکریج لائسنس پرابت کرنے والی پہلی آن لائن بانڈ پلیٹ فارم بن گئی ہے سی بی کی ہیڈ کون ہے سی بی کی ہیڈ دنیا کی 54th پاورفل ویمن ہے سی بی کی ہیڈ ڈیسی سیکیورٹی سے آئی ہوئی پہلی پرائیویٹ کمپنی کی پرسن ہے جو کی سی بی کی ہیڈ بن گئی ہے پہلی نون آئی ایس ہیں دوستو جو آئی ایس نہیں ہوتا ہے وہ سی بی کا ہیڈ نہیں بن پاتا ہے لیکن یہ بن گئی ہے دوستو یہ پہلی مہیلہ ہے جو کی سی بی جو کی کیپٹل مارکٹ کا ریگولیٹر ہے اس کی ہیڈ بن گئی ہے جو 12 اپریل 1988 مایہ تھا 1992 میں جس کو ریگولیٹنگ پاور ملے تھے جو کیپٹل مارکٹ شیئر مارکٹ بولین مارکٹ کموڈیٹی مارکٹ میوچول فنڈ ان سب کا ریگولیٹر ہے دوستو سیکیورٹی جی ایک چینج بورڈ آف انڈیا جس کا ایک وارٹر مومبائی میں ہے ٹھیک ہے کلیر ہے تو دوستو تابڑ توڑ طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے آج جو ہے کرنٹ افیرز کو دوستو کیا اور دوستو مزا آ جاتا ہے سب سے سے تیز سب سے پہلے سب سے زیادہ جی آپ پہچکamat kalo پورے ایک ایک چیز دوستو آپ کو پوری ہنڈیٹ پرسنٹ کورسز یہاں پہ ابلیبل یوٹیوب پہ کرائے جا رہے دوستو یہ اکمات چینل ہے جو اپنے یوٹیوب پہ ہنڈیٹ پرسنٹ کورسز اور ہنڈیٹ پرسنٹ چیپٹرز کو پڑھا کر کے دوستو آپ لوگ کو دے دیا ہے جس سے کہ آپ لوگ کو کبھی بھی کئی پیٹ بیچ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوستو کیونکہ اور اسی سے جائب کائب کے انٹرنل پرموشن کے بھی دوستو شکریہ دنیواد جائے ہند جائے بارت بابائے ٹیک کیر لیوال ہیوال ہیوال نائز ڈے بابائے